اسلام علیکم دوستو دوستو سب سے پہلے تو آپ سب کو نیا سال دو ہزار تیس بہت بہت مبارک آج میں نئے سال کی پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں اور اس لیے یہ تھم نیل پہ دیکھا ہوگا ابنان خان کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے بارے سے کیونکہ یہ کلیم کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی تو ان کا جو ہے نا آج ایک جو لیٹس تازہ تازہ فراڈ کہلیں یا مزاق کہلیں یا جو بھی کہلیں وہ ایک جو آپ سب نے دیکھا تمام ٹی ویوں نے کل اس کو کوریج دی ہے لیکن شاید کسی نے غور نہیں کیا تو میں آپ کے دھیان ذرا اس طرف دھلانا چاہتا ہوں اور یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف نواز شریف کے سوری امنان خان کے متعلق ہے یا پی ٹی آئی کے متعلق ہے یہ ویڈیو پی ٹی آئی کے متعلق ہے اس سے اگلی ویڈیو ہم جو ہے نا وہ نون لیگ جو کہ حکمران جماعت کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کے بھی اس سال میں جو آتے ہی انہوں نے ایک دو بلنڈر کی ہیں برے بلنڈر وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس کے بعد آپ پیول پارٹی کی بات کریں گے پھر ملانا فضل رمان کی بات کریں گی لیکن کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں سب کو کور نہیں کیا جا سکتا تو اس لیے ایوری ڈی یا اگلی ویڈیو آپ کو نون لیگ کی اس سے اگلی پیپل پارٹی کی اس کے کیونکہ یہ سارے حکمران طبقہ ہے میری نظر میں یہ سب ایک ہے کوئی تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا ہو سکتا ہے لیکن یہ سب جو ہے نا ان کا عوام سے نہ کوئی تعلق ہے نہ ان کا عوام سے کوئی ہم لوگ ویسے ہی ان کا جو خوشیوں مناتے ہیں کہ یہ میری پارٹی وہ اس کی یہ بڑا ماندر وہ بڑا ماندر خیر بات لمبی کیے بغیر میں ڈریکٹ آتا ہوں کل ایک پریس کانفرنس کی فواد چودری صاحب نے اور اس فتح پریس کانفرنس میں انہوں نے جو آنا وہ امران خان کے زخموں کی بھی بات کی اور دوسری بھی جو فائرنگ ویڈا کے واقعے پہ ساری ہوئی تو پہلے زخموں پہ آ جاتے ہیں اب ایک چیز آپ دیکھیں ہر آدمی نے زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کوئی زہم کھایا ہوگا پٹی وغیرہ کرائی ہوگی یا آپ نے کہیں دیکھا ہوگا تو یہ ایک نارمل ہے کہ اگر کہیں بھی آپ کا جیسے یہاں پہ اگر کوئی زہم ہے تو زہم سے اگر خون بیہ رہا ہے تو آپ جب پٹی کرتے ہیں روی رکھتے ہیں یا پٹی اوپر رکھتے ہیں تو اس کے بعد پٹی جب لپیٹتے ہیں تو جو خون زہم سے جب رستا ہے تو اوپر تک آتا ہے پٹی پہ جیسے جیسے آپ پٹی کھولتے ہیں تو وہ جو ہے نا خون کے جو دبے ہیں وہ گہرے ہوتے جاتے ہیں اور انڈ پہ جو آکے بلکل خون جو ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہاں آپ ایک مزیدار چیز دیکھیں گے یہ ابھی ساتھ میں میرے آپ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں گے میں نے ابھی ٹی وی سے تھوڑی سی ریکارڈ کی ہے مجھے کاپی رائٹ کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بے شمار لوگ کہتے ہیں جی کاپی رائٹ کاپی رائٹ زیادہ کیا ہوتا ہے کاپی رائٹ پہ آپ کو چند سنٹ جو ملنے ہیں وہ نہیں ملیں گے وہ منیٹریزیشن نہیں ہوگی ایڈ نہیں چلے گی تو یہ لوگ جتنے بھی زیادہ انکرز ہیں یا جو بھی ہیں یہ جو بات کے ویڈیوز کرتے ہیں ان کا زیادہ تر ہوتا ہے پیسے کمانا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں اور اس طرح کے بعد ہم نہیں لگاتے ہیں تو میں واپس آتا ہوں آپ دیکھیں اچھا اب آپ دیکھیں یہ پٹی کھل رہی ہے سب سے پہلے بہت گیرا خون کے دبیں ہیں جیسے جیسے کھلتی ہے دوسری جب پرت کھلتی ہے وہاں بھی بہت گیرا ہے جب آخری پرت آتی ہے جہاں وہ روی رکھی ہے وہاں سب سے زیادہ خون ہونا چاہیے لیکن وہاں آکے خون بالکل پھیکا ہو گیا تو ایسے لگتا ہے کہ پٹی باندھ کے تو جلدی جلدی میں خون یا رنگ اوپر سے گھرایا گیا تو جیسے ہی پٹی کھلی ہے تو لاسٹ میں آکے اس کا وہ خون نظری نہیں آ رہا اور جب وہ زہم کے اوپر سے پھر اٹھائی جاتی ہے وہ روی یا جو وہ پٹی کا پیس ہے تو نیچے زہم بالکل خوشک 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 نظر آتا ہے تو اگر خوشک ہے تو پھر خون کہاں سے آیا خون وہ جو کہتے ہیں رس کے اوپر گیا تو وہ اوپر کیوں نہیں گیا پھر ایک دم سے وہ جب وہ زہم دکھائی جاتی ہیں تو ویڈیو بلیک اینڈ وائٹ کر دی جاتی ہے تو اس میں لگتا ہے سیہ جیسے کہ یہ زخم بھی اور پہلی دفعہ میں نے اپنی زمین پہلی دفعہ دیکھا کہ زخم ہے یا کوئی گولی کا زخم ہے یا کسی بھی ٹکرے کا زخم ہے کوئی بھی ہے تو اس کے بعد پلسٹر لگایا ہوئے ہڈی میں کوئی فیکچر نہیں ہے پلسٹر پورا لگایا ہوئا اور زخموں والی جگہ کاٹی ہوئی ہے اور وہاں زخم دکھائے جاتے ہیں تو یہ میک اپ بھی ہو سکتا ہے لگتا ہے جیسے میک اپ کیا ہو جیسے وہ فقیر وغیرہ نہیں کرتے جہاں فلموں میں ہوتا ہے کہ وہ ایسے سٹیکر ہے ایسی چیزیں ہیں کو وہ زخم دکھاتے ہیں مجھے ہو بھی سکتا ہے کیونکہ یہ جس طرح سے جھوٹ بور رہے ہیں جس طرح سے یہ فراڈ ہو رہے ہیں اور جس طرح سے یہ سارا جیسے وہ زخمی ہوئے لے کے اپنی حسبتال میں گئے اپنی گھر میں بیٹھے ہیں اپنی ڈاکٹر ہیں کوئی کسی قسم کا سرکاری یا دوسرا یوز نہیں کیا گیا اپنی مرضی کے میڈیا کے لوگ بلاتے ہیں اپنی مرضی کی ویڈیو بناتے ہیں تو یہ آپ بار بار یہ ویڈیو دیکھیں اور آپ اس چیز کو جج کریں کہ یہ جو خون ہے نیچے سے اوپر نہیں آیا ہوا بلکہ یہ اوپر سے نیچے گیا ہوا ہے دوسرا جو ہے ایک جو بڑا عجیب سی چیز ہے انہوں نے جو جی ای ٹی بنائی اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ تین شوٹر تھے ایک چیز کے تین شوٹر تھے تین میں سے ایک پکڑا گیا دو بھاگ گئے اوکے اس کے بعد میں بتایا جی چالی چودہ سے زیادہ فائر ہوئے چودہ سے زیادہ خول ملے آئے گولیوں کے اوکے یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو گولیاں لگیں کوئی شلوار میں اٹک گئی کوئی کہیں سے لگے گئے کوئی کسی کا مو پس سے چھو کر چلی گی ساری گولیاں ادھر چھو چھا کے گل لگی گئی لگی کسی کو نہیں اور جو سب سے امپورٹن چیز ہے انہوں نے کہا جی گارڈ کا جو ہے نا وہ فرنزی کو کیا ان کے ویپنز کا ان کے ویپنز کلیر ہیں کسی گارڈ کے جو ہے نا وہ اصلے سے فائر نہیں ہوا اب دوسری طرح وہ چیز بتاتی ہے کہ جو آدمی مر ہے اس کو فائر کہیں اوپر سے آیا ہے چلو اس بات کو سائیڈی پر رکھتے ہیں ہم آجاتے ہیں گارڈوں پہ امنار خان کے پاس تقریباً چالیس سے پچاس اپنے ذاتی گارڈ ہے ان کے ذاتی جو کہ پرائیویٹ کمپنیوں مختلف کمپنیوں سے ہائر کی ہوئے ہیں ایک کمپنی کے بنیاں جو یہ ہر جگہ اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس پنجاب حکومت کی طرف سے ان کو سیکیورٹی ملی گیا اور ان کی کے 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 حکومت نے ان کو سیکیورٹی بیجی ہوئی ہے یعنی جب یہ نکلتے ہیں کنٹینر پہ جاتے ہیں ڈائی تین سو آرم گارڈ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں نارمل آدمی ان کے پاس نہیں پھٹک سکتا وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک صحافی بچاری وہ جاتے ہوئے کنٹینر سے کس طرح وہ گر کے اپنی جان گوائی اس نے تو ڈائی تین سو سیکیورٹی گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اب اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے تین بندے فائرنگ کرتے ہیں تو جوابی فائرنگ کوئی نہیں ہوئی اور یہ جو گارڈ رکھے ہیں جو گنے لے کے گھوم رہے ہیں تو میرا یہ کویسٹن ہے یہ گنے کے آگے یہ ان کی نالیوں سے شلواروں میں نارے ڈالنے کے لیے رکھی ہیں یہ کس لیے ہے کہ تین طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے آپ کے پاس ڈائی تین سو مسئلہ گارڈ ہے اور کسی نے کوئی فائرنگ ہی نہیں کی تماشا دیکھتے رہے یا خان صاحب کے مرضی کا انتظار کرتے رہے اس میں یہ اس طرف کسی کی عقل نہیں جاتی کہ کیوں کسی گارڈ کی طرف سے کوئی ہوائی فائر بھی نہیں ہوا اور اس کے بعد حکومت آپ کی پریاب میں پولیس آپ کی گارڈ آپ کے سیکیورٹی آپ کی کراؤڈ آپ کا اور بڑے آرام سے دو جو فائر کرنے والے ہیں اگر آپ مانمی بھی تین تھے وہ فرار بھی ہو جاتے ہیں غائب بھی ہو جاتے ہیں پھر جو تیسرا پکڑا گیا اس کا بال بھی بھنگا نہیں ہوتا وہ تھوڑی سی اس کی کمیز کے بٹن بٹن کھلے ہوئے ہیں پولیس پکڑ کے اس کو لوگ پکڑ کے ایک موبائل چور کو پکڑ کے لوگ پکڑ پڑ کے مار مار کے ادمویا کر دیتے ہیں اور بے شمار واقع ہے لوگوں نے ڈاکوں کو پکڑا اور مار مار کے وہیں پہ مار دیا تو کوئی کسی کسا بڑے رام سے وہ ایک لڑکے نے اس کو پکڑا ہے اور پکڑ کے رام سے دو چار بندوں نے پکڑ کے پولیس کی گاڑی میں بٹھا دیا تو یہ سارا ایک جو ہے سنیریو مجھے مجھے ایک ڈراما سا لگتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو فیوچر کو یہ نکلے کہ یہ ساری پلانی یہ پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی اپنی ہی رچائی ہوئی تھی اپنے لوگوں نے فائرنگ ویرا کی اپنے ہی پکڑنے والے اپنے ہی مارنے والے اپنے ہی کیا کہتے ہیں مروانے والے اور بات گول چول اور دوسری اپوزیشن بھی یہ بے شمار چیزوں پر نہیں بولتی کیونکہ سب کے کیا کہتے ہیں انٹرسٹ بھی ملتے ہیں اور بعض جگہ پہ ابھی دیکھنا ویڈیو نکلنی تھی ایک دوسرے کو دکھائی بھی گئی ہے بند ہو گئی ہے کیونکہ اس حمام میں سب ننگی ہے یہ سب ایک جیسے ہیں تو یہ دو چیزیں میں نے آپ کو تھوڑی سی ان پہ ہائیلٹ کرنا تھا ایک تو وہ زخموں والی اور دوسرا یہ جو ہے یہ گوریوں والی تو اس کے بعد اب اگلی جو ویڈیو میں بناوں گا اس پہ اہم مریم نواز کیونکہ وہ ہیڈ پارٹی اس پہ بات کریں گے اس کی بھی تھوڑی سی ایک دو چیزیں آپ سے شیئر کریں گے پھر ہم پیور پارٹی کی طرف آئیں گے ملانا فضل رمان کی طرف سے آئیں گے دیکھتے رہیے پاشا کی باشا کیونکہ یہ ہے آپ کی آشا اور اس میں خبریں ہیں بے تہاشا اگلی ویڈیو پہ اللہ حافظ